اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نماز کی امامت کراتے ہوئے مشہور نوجوان مصری قاری شیخ عبداللہ کامل انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شیخ قاری عبداللہ کامل سے متعلق ناظرین مزید تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے مصر کے مشہور قاری شیخ عبداللہ کامل امریکہ میں سنتیس سال کی عمر میں اچانک انتقال کر گئے مرحوم شیخ کے قریب افراد کا کہنا ہے کہ قاری عبداللہ کامل امریکی ریاست نیو جرسی کی التوحید مسجد میں دوران نماز اپنے خالق حقیقی سے جاملے مصری شیخ اور اسلامی مبلغ شیخ عبداللہ کامل فیوم گورنری کے مرکز یوسف صدیق کے ایک گاؤں میں پیدا ہوں گئے انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی بریل طریقے پر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا وہ اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے انہوں نے دو ہزار پانچ میں دارالعلوم فیوم یونیورسٹی کی فیکلیٹی سے گریج ویشن کیا قاری عبداللہ کامل قرآن مجید کی دل کو چھو لینے والی تلاوت کرتے تھے اور نماز میں اپنی سریلی آواز کے حوالے سے بہت مشہور و معروف تھے اپنی امریکہ روانگی سے کچھ دن قبل قاری عبداللہ کامل کے یہاں دس اپریل کو بچہ پیدا ہوا تھا انہوں نے فیس بک پر اپنے آفیشل پیج پر پوسٹ کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے جس کا نام میں نے صفیان رکھا ہے نوجوان قاری نے دو ہزار پندرہ میں ایک سیٹلائٹ چینل پر تلاوت قرآن کریم کے مسابقے میں المزمار الزہبی میں حصہ لینے کے بعد وسیع پیمانے پر شہرت حاصل کی تھی اس مقابلے میں انہوں نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کی تھی عرب دنیا کے مشہور قرآن کرام نے مرہوم شیخ عبداللہ کامل کے انتقال پر اظہار تازیت کیا خاص طور پر قویتی قاری اور نظم گو مشاری راشد العفاسی شیخ ماہر الماقلی اور دیگر نے ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا قویتی قاری احمد بن عبدالعزیز النفیس نے لکھا ہے کہ نابی ناقاری شیخ عبداللہ کامل المصری کچھ عرصہ قبل امریکہ میں اپنی تلاوت کی مٹھاس اور قوت ادائیگی کے حوالے سے مشہور تھے ان کی وفات دل پر غمگین اثر چھوڑ گئی ان کی یدائی کے غم میں آنکھیں رواں ہیں جامیت الازہر میں حدیث کے پروفیسر قرآن ریویو کمیٹی کے چیرمن اور مصر کے تمام قاریوں کے سابق شیخ ڈاکٹر احمد عیسیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ شیخ عبداللہ کامل پر رحم فرمائے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین یارب العالمین